مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز ان کی زمانت منظور کر چکا ہے لیکن اسی کیس میں جو نیب ہے انہوں نے کو چھبیس مارس کو طلب کر لیا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ نیب انہیں گفتار کر لے گا تو عدالت سے یہ صدا کی گئی ہے کہ عدالت ان کی زمانت قبلت گفتاری جو ہے وہ منظور کرنے کا حکم دے چیز جیسے نے اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کے عدیت کی دی اور کیس جو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے وکلا اور محیم نواز جو ہیں کمرہ عدالت میں محیم نواز ہے کچھ دیر میں عدالت آئے اور جو ہے بیٹھ جائے گی اور مرگن نواز کی کیس کی ارجین کیس کے سیئے سے سماعت کی جائے گی جی مالیک اشریف بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں تعلیمی اداروں کے دروازے کھولیں گے یا بند ہوں گے وزیرہ تعلیم شفقت محمود کی زیرہ صدارت اہام اجلاس شروع ہو گیا ہے اجلاس میں اچاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی شریک ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلامباد سغیر شہدری سے سغیر شہدری اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی دیکھیں یہ بڑی اہمیت کا حامل اجلاس ہے اس میں تعلیمی داروں کے کھولنے سے متعلق ان کے مستقبل کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے جس میں شفقت محمود جو ہیں وہ موجود ہیں وزیر تعلیم ان کے علاوہ جو ہے وہ اس میں چاروں صوبائی بزرائے تعلیم جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہے اور اس میں تو کرونا کی جو عداد و شمار ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے بحث و بباسہ اور غور و خوف جاری ہے کہ کیا انتہانات جو ہیں وہ ملتی ہو جائیں یا جو تعلیمی دارے اٹھائیس مارچ کو کھلنے تھے ان کو پھر بند کر دیا جائے یہ بھی اطلاعات آ رہے ہیں ذرا ہی جانے سے کہ کرونا کی لہر میں جو شدت ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ممکنہ طور پر جو سکول اور کالجز ہیں یا تعلیمی دارے ہیں ان کو عید تک جو ہے وہ بند رکھا جائے اور عید کے بعد ان کو کھولا جائے یہ ایک تجویز ہے لیکن اس پہ ابھی فائنل جو ہے وہ عمل درامت نہیں ہوا یا فائنل بھی اس کا اعلان نہیں ہوا تاں ابھی جلاس چل رہا ہے اس کے علاوہ کی انتہانات ہیں اس سے متعلق سے جو ہے وہ فیصلہ بھی آج سے متوقع ہے اور وہ چکے امتہانات ہیں وہ پوسٹ پانے چکے ہیں وہ ملتری ہو چکے ہیں وہ امتہانات اب نہیں ہوں گے یہ ایک اہم دولمنٹ ہے جو کامریز کے امتہانات ہونے تھے وہ ابھی نہیں ہو رہے یہ فیصلہ ہوا ہے لیکن اپنی فیصلہ جو ہے وہ شفقت محمود اپنی ترس کانسٹ میں کریں گے جو کہ اس اطلاع سے بات کی جائے گی اور اس میں جو بھی فیصلے سامنے آئیں گے وہ اس سے جو ہے وہ میڈیا کو آگا کیا جائے گا جی سگی شہدی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ڈسٹک ایڈوکیشن کمپلیکس ہے مرید کے ٹراما سنٹر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ریجنل آفیس اور فیصلہ باد روڈ شرپ پر چوگ کی تعمیر کے منصوبے اس میں شامل ہیں اور شیخ اپرا شہر میں نکاسی اور فرامی آپ کے جو منصوبے ہیں جن کی آپ لوگوں کو بہت یہاں تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ چودہ کروڑ روپے لاغت آئے گی اس کو بھی ہم نے اس کا بھی سنگی بنیاد رکھا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ کوئی احسان کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ کا رائٹ ہے وہ ہم دینے وہ ہم دینے کے لئے آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹ کو اس کا حق ملے جتنی اس کی اس کا شیئر بنتا ہے اس حساب سے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ شیئر دیں گے اس میں انشاءاللہ زلزلہ شیخ اپرا کے آٹھ رب اٹھتیس کروڑ روپے کے جو نئے پراجیکٹس ہیں اس میں انیس ٹوٹل جو پراجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس میں شامل ہیں اس میں کائیڈٹ کالیج ہیں کالیجز ہیں صحت ہے فرامی آپ نکاسی سڑکوں کی تعمیر کے آٹھ منصوبے شامل ہیں اور شیخ اپرا میں سیاحت کی جو فروغ کے لیے یہ مانا والا ٹو سچا سادہ چیلیس کروڑ روپے کی علاقت سے یہ سڑک بھی بن رہی ہے اور شیخ اپرا ٹو گجران والا روڈ کی تعمیر بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اس کے علاوہ ایک اور جو آپ لوگوں کا ایک تیرینہ مطالبہ تھا آپ لوگوں کو یہاں تکلیف ہوتی تھی اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ بھی کی ہے وہ ہے کہ LDA کے جورس ڈکشن اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ LDA کے آپ لوگوں کو کسی چھوٹی سی چیز کی اپروول لینے کے لیے بھی آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے پھر جتنا ریونی جنریٹ ہوتا ہے اتنا پھر آپ لوگوں کے خرچ نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ LDA کے جورس ڈکشن کو بھی ہم لاہور تک محدود کریں گے آپ کو وہاں سے نکالیں گے انشاءاللہ شیخ اپرا کی ڈیویلپمنٹ ہمیں بہت عزیز ہے اور جو بن سکروں جن کا ہم نے سنگے بنیاد رکھا ہے اور باقی جو ہم دینے جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے ٹینیور میں اس بجٹ کے اندر ہم ان کو کارپوریٹ کریں گے اور یہ اس کی میں شامل ہوں گی اور چلیں گے اور ان کی ہم نگرانی کریں گے ایک اور جو ہمارا خواب ہے کہ تعلیم ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے شیخ اپرا ایک بہت بڑا ڈسٹک ہے اور یہ ہماری خواہش ہے کہ شیخ اپرا کے اندر ایک یونیورسٹی بھی بنے اور اس کا بھی میں ایک اپرویل دیتا ہوں انشاءاللہ ہم وہ بھی آ کریں گے بنائیں گے خوبصہ عبیل اور сыن بھا سی بھا اس میں اپرا کریں گے اور باری باری جو ہے بائک پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشر رسمبا بھا پریزرٹ پریس قلب شیخ پورا پریس قلب شیخ پورا کی جانب سے سب سے پہلے تو میں آپ کو شیخ پورا آمدر پر خشامدد کیا ہوں سیکنڈلی ما شاہ اللہ آپ کی گورنمنٹ کی جو محول دوست اور انسان دوست پولیس سے اس کو یہ ہم آپ کے میں اکریشت کرتے ہیں اور جو آپ نے شیف پورا کے لیے جتنے ہیں ماشاءاللہ فرمز کیے اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں تو جہاں تک بار اس چیز کیا کہ ہمارے شیف پورا میں ایک دو چونکہ ہمارا یہ آپ شریف لائے ہیں سب سے ہمارا جو ایشو تھا وہ اہل لئے گا تو آپ نے ماشاءاللہ فرما دیا کہ یہ آپ کا ساتھ دو چونکہ ہمارے لئے جو ایک پروبلم وہ سیف سٹی لیا تو آپ ہمیں شیف پورا کے لیے ایک گرانڈ منظور کریں کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ ایک شیف پورا وزیراعلا پنجاب وزیراعلا پنجاب صدار اسپان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور معاونے خصوصی برائطلات فرداؤس آشکوان بھی ان کے ہمراہ ہیں جبکہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں نیجی کمپنی کو کرونا ویکسین کی درامت اور فروغ کی اجازت ملنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے وزیراعظم عمران خان کو خط لے کر درامدی کرونا ویکسین کی قیمتوں کے تعین پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں اس سوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں نیجی کمپنی کو کرونا ویکسین کی درامت اور سوروں کی اجازت ملنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا شہریوں نے بھی حکومت کی طرف سے کرونا ویکسین کے قیمتوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے مولیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو میند آدھائی کرتنے شیمن سینٹ کے الیکشن کے خلاف درخواست قابل سامات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فاروق ایش نائک نے دلال دیئے کہ یہ سینٹ کے اندرونی کاروائی نہیں بلکہ باقاعدہ الیکشن تھا جسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس تمام طرح صورتحال کے حالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے شیمن سینٹ کے الیکشن کے خلاف درخواست قابل سامات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام قیانی احتشام ڈیٹیلز دیجئے گا سوالے سے جی چیف جیسے ساتھ مینالہ نے تین چار سوالات کیے جن کے فاروق ایش نائک نے جواب دیئے عدالت کا یہ استفسار تھا کہ آپ یہ درخواست لے کر آئے ہیں یہ بتائیں چیلن سینٹ کا الیکشن کس قانون کے تحت ہوا جس پر فاروق ایش نائک نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی کے تحت یہ الیکشن ہوا ہے عدالت کا یہ استفسار تھا کہ آئین کا آرٹیکل سکسٹی نائن جو ہے جس میں پارلیمان کی اندرونی کاروائی کا جو استقاق ہوتا ہے وہ موجود ہے اس کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا استثناء حاصل ہوتا ہے اس سے کیسے نکلیں گے فاروق ایش نائک نے یہ بتایا کہ یہ پارلیمان کی اندرونی کاروائی نہیں ہے یہ کوئی پروسیجرل یا رولز آف بزنس سے متعلقہ کاروائی نہیں ہے جس میں کوئی ریگولیریٹی بے ذابقی ہو تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ پارلیمان کا یہ چیئرمن سینٹ کا الیکشن تھا جس کے لیے صدر پاکستان نے ایک پریزائیڈنگ آفیسر مقرر کیا اور اس پریزائیڈنگ آفیسر نے الیکشن کنڈکٹ کرائے اور اس کے بعد ساتھ ووٹ جو یوسف رضا گلانی کے مسترد کیے گئے وہ غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی وہ عمل تھا اس کو وہ چونکہ جوڈیشل فیصلہ تھا اور جوڈیشل فیصلے کو کسی جوڈیشل فورم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے اس لیے اس عدالت سے رجوع کیا گیا ہے یہ عدالت اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کرے عدالت کا یہ استفسار تھا کہ کیا کوئی اپروپریٹ فورم نہیں ہے کہ اگر کوئی چیئرمن سینٹ غلط منتخب ہو جائے تو اس فورم پر جایا جائے کیا کوئی سینٹ کی کمیٹی موجود نہیں ہے تو فاروق اشنائک نے بتایا کمیٹی موجود ہے لیکن اس کے تو رولز ہی موجود نہیں ہیں وہ کمیٹی چیئرمن سینٹ کو نہیں اٹا سکتی عدالت کا یہ بھی استفسار تھا کہ اگر کوئی شخص چیئرمن سینٹ غلط بن جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے کیا طریقہ کار موجود ہے فاروق اشنائک نے بتایا کہ چیئرمن سینٹ اگر غلط طریقے سے منتخب ہو تو اس کو نو کنفیڈنس موشن لاکر اسے ہٹایا جا سکتا ہے تو چیف جیسٹس کے رماغ بہت شکریہ تشام کے آنی اپٹی ایٹ کرنے کے لیے اینے پچھتر دسکا کے زمنی انتخاب پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے مزید افصالات امانت کشکوری سے جان لیتے ہیں امانت بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اینے پچھتر دسکا کے خلاف درخواست پر سماعت جاری ہے جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے اور طریقہ اصلاف کے جو وکیل ہے چیزا شکر سے درائل جاری ہے ان کی جانت سے درائل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جن پولکٹیشن پر تتازم ہوا تو اس کناہ پر پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات نہیں کروایا جا سکتے اور الیکشن کمیشن نے انپوائری کیا سو موٹو پاور استعمال پہر کے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا الیکشن کمیشن کی اچھت لے کو غلطم چراب دیا جائے جس پر جسٹس عمر اطاب بنگیال نے ریمارک کیے کہ صرف چند پولکٹیشن پر تو سادم کے واقعات نہیں ہوئے اور نہ ہی جو تارناوت ہے اس کی بنا پر الیکشن دوبارہ کرانے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ جس میں دو جانے ضائع ہوئی ہیں اس بنا پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولکٹیشن پر حکم دیا ہے اس کی کو تمام پہنے اوپر جائزہ لے گی اور تمام پہنے اوپر جائزہ لینے کے بعد اس کی کو اپنا پیسرہ دے گی اس کی تمام جو ابھی جاری ہے اور تحریک انصاف کے وکیل اپنے درائی دے ہیں جی امارت کشکوری بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کر رہا ہے تحریک انصاف کے امیدوار علی عزت محلی کے وکیل کے دلائل جو ہیں وہ جاری ہے ویڈیو لنک پر نوشین افتخار وکیل سلمان اکرم راجہ کو سنا جائے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ این اے پچھتر ڈسکا کے زمنی انتخاب پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں این اے پچھتر ڈسکا کے زمنی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ میں سماد جاری ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو ہے وہ سماد کر رہا ہے طریقہ انصاف کے امیدوار علی عزت محلی کے وکیل کے دلائل جاری ہے جبکہ ویڈیو لنک پر نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو بھی سنا جائے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورٹ میں فیلحال ابھی سماد جاری ہے کورٹ میں پولیس کے جانب سے وکیل پر مبینہ تشدد کے خلاف کراچی بار کے اعلان پر مکمل ہرٹال جاری ہے عدالت کے داخلی دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں پولیس کے جانب سے وکیل پر مبینہ تشدد کے خلاف کراچی بار کے اعلان پر مکمل طور پر ہرٹال جاری ہے عدالت کے داخلی دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات وقاس خان سے جان لیتے ہیں وقاس بتائیے گا کیا حالات ہیں یہاں کے جی بلکہ کراچی میں وکیل پر پولیس کے مدین پشتر کے معاملے پر کراچی بار سے اعلان پر سیٹی کورٹ میں مکمل طور پر حرصال ہے وکلا نے عدالت سے داخل دروازے کے بند کر دیئے ہیں سیٹی کورٹ سے چاروں دروازے بند کرنے کے بعد پیشن کے آنے والے جو سائلین ہیں وہ عدالت سے بہر ہی موجود ہیں ان کے مشکلات کا سامنا ہے کراچی بار سے میں وکلا کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی اپیل کی تھی مبینہ طور پر جو پولیس تشدد ہوا تھا جس وقیل تو ان کے مختیار راو ان کا نام تھا انہوں نے مخصصی طور پر ہم سے بات کی تھی اور اس میں ان کے یہ کہنا تھا کہ وہ وکیل اکھازہ کے اعتجاج میں گئے تھے میرے گاؤں کے کچھ لوگ وہاں اعتجاج میں شریک تھے پولیس نے ان سے موبائل چینا تھا جب پولیس کو موبائل وابط کرنے کا کہا گیا پولیس نے منع کر دیا پولیس نے خیرہ سے تجاوز کیا پولیس کی جانب سے ان کا تشدد کیا تھا جس کے خلاف وہ مقدمہ بھی درش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی وقاس بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں پولیس کی جانب سے وکیل پر مبینہ تشدد کے خلاف کراچی بار کے اعلان پر مکمل طور پر ہرٹال جاری ہے عدالت کے داخلی دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی بار کے اعلان پر مکمل طور پر ہرٹال کی کال دی گئی ہے عدالت کے داخلی دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر سے کراچی میں پولیس کی جانب سے وکیل پر مبینہ تشدد کے خلاف کراچی بار کے اعلان پر مکمل طور پر ہرٹال کر دی گئی ہے عدالت کے داخلی دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں پولیس کی جانب سے وکیل پر مبینہ تشدد کے خلاف کراچی بار کے اعلان پر مکمل طور پر ہرتال کی گئی ہے ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بعد آپ کو ہر سمیت پنجاب کے آٹھ ازلاب میں سکول گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آج ازلاب میں سکول اب بارہ اپریل کو کھلیں گے جبکل لاہور سمیت پنجاب کے آٹھ ازلاب میں سکول گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آٹھ ازلاب میں سکول اب بارہ اپریل کو کھلیں گے اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب کے آٹھ ازلاب میں سکول گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آٹھ ازلاب میں سکول اب بارہ اپریل کو کھلیں گے خاص طور پر لاہور میں جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ کافی تشویشناک ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقہ جات ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں یہی حال چند ظلے آزاد کشمیر کے ہیں لیکن اس کے علاوہ سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بیماری کی شدت بہت کم ہے تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پچھلی دفعہ لیا گیا تھا کہ پندرہ مارچ سے اٹھائیس مارچ تک سکول اور تعلیمی ادارے اور میں یہاں پہ خاص طور پر امفیسائز کرنا چاہتا ہوں تک تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے یعنی کہ یونیورسٹیز اکیڈمیز مدارس سکولز سارے کے سارے پندرہ سے اٹھائیس مارچ تک بند کیے گئے تھے ان سیلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی انہی علاقوں میں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیارہ اپریل تک ان سیلیکٹڈ ازلا میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے یہ سوابدید کہ کون سے زلے ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں یہ سبائی حکومت حکومتیں اور ازاد کشمیر اور گلگت بلسستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں نون ڈسٹرکٹ تھے اس میں پھر ایک اضافہ ہوا اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے لیکن خیور پختون خواہ میں پھر آٹھ زلے اور ایڈ ہو گئے تو یہ کہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دیکھے ہوگا اور یہ بندش جو ہے یہ گیارہ اپریل تک رہے گی اس گیارہ اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو سکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے اور ہمیں مکمل ادراعہ کا چیز کہ سکول بند کرنے سے خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر بہت نقصان ہوتا ہے لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اولی ترجیح ہے اور اس کے رسک نہیں لے سکتے اور یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن یہ گیارہ اپریل تک ان ازلاع میں اور ان شہروں میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہوں گے جو آگے امتحانات آنے ہیں اس کے باڑے میں بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ایک متفکر آئے تھی کہ جو تعلیمی بورڈز کے امتحانات نومی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہونے ہیں وہ اپنے اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے اور وہ ضرور ہوں گے کیونکہ جو بیس لائن تھی وہ اب ممکن نہیں ہے پچھلے سال بھی نائن ٹین الیون ٹویل کو پروموٹ کیا گیا تھا لیکن اب اس سال جو ہیں وہ ایکزیم ہوں گے جہاں تک کیمرج کے ایکزیم اے لیول کا تعلق ہے یہ ہم ابھی جتنے بھی جو میں نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا کہا ہے اس میں اسلام آباد شامل ہے اسلام آباد میں بیماری کا ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے تو اس لیے اسلام آباد میں بھی گیرہ اپریل تک سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے اب میں امتحانات کی بات کر رہا تھا کیمرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں چھبیس اپریل سے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم کیمرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو یہ اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جب ہماری گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے تو اس کے علاوہ جب یہ اللہ کرے گا گیرہ اپریل تک حالات بہتر ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی سوائی حکومتیں جو ہیں وہ سٹیگرڈ طریقے سے یعنی کہ مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کو جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں اور خاص طور پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہیں وہ کھلی رہتی ہیں ایسے بلک مکمل طور پہ اس بھی پابندی ہوگی اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا تو یہ ہیں چند ایک جو فیصلے آج ہوئے ہیں ساکھ اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی انسی او سی میں تعلیمی وزراء کی اور صحیحت کے وزراء کی جو کہ باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیویلپنٹ ہوئی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کروں گا میرے بالی وزیرہ تعلیم شفقت محمود انسی او سی کی میٹنگ کے بعد نیوز بریفنگ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو مریم نواز لاہور ہائی کورٹ بھی مریم نواز کی درخواست پر سماؤت آپ کو بتائیں کہ نیب نے مریم نواز کی قبل اس گرفتاری زمانت منظور کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے جبکہ سوالے سے آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے 26 مارچ کو نیب نے مریم نواز کو طلب کر رکھا تھا جبکہ مریم نواز نے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ان کو اس بات کا خدچہ ہے کہ نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے اور اس تمام تر کیس کی سماعت ارجن بیسس پر ہوئی جس پر اب نیب نے فردر نواز تک مریم نواز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے ہمارے صدر موجود ہے ملک اشرف ملک اشرف درخواست جو ہے وہ سماعت اس کی کرلی گئی ہے اور نیب نے گرفتاری سے روک دیا اب ہائی کورٹ نے گرفتاری سے روک دیا ہے مریم نواز کی مریم نواز کی عبوری درخواست اور عدالت نے نیب کو بارہ اپریل تک مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے تی جی نیب اور اکون نوٹہ جاری کرتے ہوئے ان سے جواب قلب کیا گیا جسٹس سردار محمد صرف آز دوگر اور جسٹس اسکیت جوید گرال پر مشتمل دو روکنی بینچے نے مریم نواز کی درخواستہ سماعت کی ہے مریم نواز عدالت کے روک بھی پیش ہوئی ہے اور اس وقت پہ رانہ سنا اللہ پرویز رشید کیپٹنٹ سفدر مریم اور جیب اس میں دیگر جو ان کے لیڈرشپ تھی وہ بھی موجود تھی مریم نواز کی جانب سے عدالت میں عمزد پرویز ایڈوکیر نے یہ موقع کیار کیا تھا کہ مریم نواز ان کی چودی شوگر مل میں زمانت مضور ہو چکی ہے جس کے لیے عدالت سردیو کیا اور جاتی عمرہ کیس میں نیب نے انہیں چھبیس مارس کو طلب کیا فتشہ ہے کہ نیب انہیں گفتار کر لے گی تو عدالت یہ صدا کی تھی کہ عدالت ان کی زمانت قبلہ گفتاری جو ہے وہ منظور کرنے کا حکم دے جس پر عدالت نے ان کی بری زمانت منظور کر لی ہے اور چھبیس اپریل جو دن ہے انہیں گفتار نہ جواب تک پہنچا رہے ہیں لاہور آئی کورٹ نے نائب صدر مسلم مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے نیب کو اور نیب کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے ہمارے صدر ملکشب موجود ملکشب یہ بتائے گا کہ ایک جانب تو مریم نواز نے آئی کوٹ سے رجوع کر لیا لیکن جب انہوں نے رجوع کی ہے تو اس پر نیب کی جانب سے کوئی جواب ہوگا وہ اندہ سماعت پہ جی دیا جی ٹھیک ہے ملکشب ہمارے ساتھ موجود رہی گا عدالت نیب کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور ارجن بیسز پر اس کی سماعت کی گئی اور عدالت نے نیب کو مرم نواز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور زمانت قبل گرفتاری کی درخواست بھی قبول کر لی گئی ہے لہور آئی کو نیب کو مرم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے عدالت نے نیب کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے شیپرائل کو جس پر نیب جواب دائر کرے گا جس کے بعد آگے کی جس پر عدالت کی جانب سے فوری طور پر ارجن بیسس پر سمات کی گئی اور اب عدالت نے نیب کو مرم نواز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے جبکہ چھے اپریل کو جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے اہم ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں لاہور آئی کوٹ نے نیب کو عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے مریم نواز کی درخواست پر یہ سمات ہوئی اور آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے جبکہ عدالت نے نیب کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور جواب بھی طلب کیا ہے جب ملکہ شیف مہارس لائن پر موجود ہیں ملکہ شیف یہ بتائے گا کہ جب 26 مارچ کو نیب میں مریم نواز پیش ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے کہہ چکی ہے کہ جب میری زمانت تھی تب بھی ان کو اس بات خرشہ تھا کہ نیب جاتی عمرہ راجی کیس میں انہیں طلب کیا گیا تو ان کو خرشہ یہ تھا کہ انہیں اگزار کر لیا جائے جس پر انہیں ندارتی صدا کی تھی کہ عدالت ان کی عبوری زمانت مندور کرنے کا حضہ ہوں گے جس پر عدالت ان کی عبوری زمانت جہا وہ مندور کر لی ہے اور عدالت میں اس کیس کو آج سماعت کی مقرر کیا گیا تھا اور انتہائی ارجنت کے سات جس محمد محمد قاسم خان محمد 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 مندور کرنی تھی اور اس کیس کو آج سماعت کی مقرر کرنے کے حضہ کی تھی جس پر جس سماعت محمد 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 اور جس جوید گر ہمیں جوائن کیا ہے سینے تزیہ نگار اور سینے صاحفی سلیم بخاری صاحب نے سلیم بخاری صاحب اب یہ نیپ کو روک دیا گیا عدالت کی جانب سے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے جبکہ ساتھ ہی ساتھ لاہور آئی کوٹ نے چھ اپریل کو نیپ سے بھی جواب طلب کر لیا ہے تو اس تمام تر صورتحال اور منظر کشی ہوگی اس کو کیسے دیکھتے آپ دیکھئے صورتحال یہ ہے کہ انہیں ریلیف مل گیا ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ایک اچھی بات ہے اس لیے کہ نیپ جس طرح سے پولیٹیکل آم ٹوستنگ کو نوٹس ہو گیا ہے کہہ دیا ہے حضالت نے تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے جس طرح سے نیپ بیہیو کر رہی ہے جو رویہ ہے نیپ کا وہ تو اب سب کے سامنے ہے میرے خیال سے اس کے بارے میں تو سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت کی قلت ہے جس کی ویسے ہمیں آپ کی بات کارنا پری آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی